اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہیں میں ہوں شوقت مروت آج کا یہ میرا ویڈیو پرغام میرے ان تمام دوستوں کے لئے ہے جو کسی بھی سیاسی پارٹی سے کوئی ڈائریکٹ وابستگی نہیں رکھتے اور ووٹ ہمیشہ کسی پارٹی یا رہنماء کو اس کی موجودہ کرکردگی پہ یا ان کے دعویوں کے بحاف پہ ان کو دیتی ہے اس امید کے ساتھ کہ شاید وہ ملک کے لئے کوچھ اچھا پرفارم کر سکے دوستو جب ہم کبھی بھی کوئی سیاسی رہنماء کی باچیت سنتے ہیں اگر ہم اس میں سپیسیفکلی کرنٹ سینیریو کے ہم بات کرتے ہیں تو دو ٹرمنالوجیز وہ بہت زیادہ دو ورڈز بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں ملکی معیشت اور ملکی سالمیت اپنی پارٹی کی تعریف میں ان دو ورڈز کو بہت استعمال کریں گے اور دوسری پارٹی کی جب انہوں نے کسی بھی قسم کا الزام تراشی کرنی ہو تو انہی دو ورڈز کا استعمال کرتے ہیں کہ ان دو شعبوں میں ملک کا دوسری پارٹیوں نے یا دوسرے نماؤں نے کتنا نقصان کیا ہے میرے ساتھ یوں بات ہی ہے کہ اگر ہم ملکی معیشت کی بات کرتے ہیں پیچھے کئی کئی دہائیوں کو لے کے اور اس میں پھر کرنٹ حکومت کی بھی جو پرفارمنس اس کو بھی اسی کے اندری شامل کر لیں تو ان تمام پرفارمنس اس کے اور ان تمام حالات کو دیکھتے ہوئے تو میرا خیال ہے کہ اگلی بھی پر اگر آپ کوئی چار پانچ سال لے کے چلے جائیں گے یا چھ سات آٹھ سال تک یا دس سال تک ہی وہ مطلب جس طرح یہ حالات چل رہے ہیں تو میرا نہیں خیال کے بندے کو کوئی بڑی امید رکھنی چاہیے کہ کوئی بھی جو ابھی کرنٹ سینیریوں میں جو حالات چل رہے ہیں کہ پتہ نہیں اگلی چوبیس گھنٹے میں نہیں پتہ چل رہا ہوتا اور لوگ اپنا خون جلا رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں حکومت کے کیا ہو جائے گا اور انہی دو ٹرمنالوجیز کا استعمال کر کر کے تو رہنما ہمارا خون جلاتے ہیں کہ اگر یہ حکومت رہ جاتی ہے تو ان دو شعبہ میں ملک کا کیا جو نقصان ہو جائے گا اور اگلے کہتے ہیں اگر حکومت چلی جائے گی تو پتہ نہیں کیا نقصان ہو جائے گا بات یہ ہے کہ ان تمام پیچھے ہماری جو ہسٹری چلتی رہی ہے اور جو کرنٹ ہماری ہسٹری ہے تو میرے دوستوں مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں کسی بھی طریقے سے ملکی معیشت کے فکر کرنی چاہیے نہ تو کوئی رہنما کے جانے کا ہمیں غم کرنا چاہیے نہ کسی رہنما کے آنے کے ہمیں خوشی منانی چاہیے نہ کسی رہنما کے جانے کے ہمیں خوشی منانی چاہیے نہ کسی آنے کا ہم جو ہے وہ غم منانا چاہیے کیونکہ تمام وہی لوگ ہیں اور ملکی معیشت پہ ذرا برابر بھی کوئی فرق نہیں پڑنا ابھی بات آ جاتا اس میں یہ بھی میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ ملکی معیشت اس وقت ہماری کوئی ہنڈر پلس چل دی ہے جو کہ ہم سب سے جو نیچے ہماری ایکانومیز ہیں دنیا کی ان میں سے ہم ایک ہیں ہم سب کو پتا ہے نیٹ کا دورہ مندہ سرچ کر سکتا ہے دوسرا ورڈ آ جاتا ہے ملکی سالمیت کا تو میرے ساتھی اور میرے خیال ہے یہ ہماری ش خوشکسمتی بھی ہے اور خوشکسمتی بھی کہ اس ورڈ کا ان سیاسی رہنماؤں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ملکی سالمیت وہ ان کے ہاتھ میں الحمدللہ نہیں ہے وہ کسی اور کے ہاتھ بھی ہم سب کو پتا ہے ہماری جو ڈیفینس فورسز ہیں خاص کر جو ہماری پاکستان آرمی ہے وہ دنیا کی ٹاپ ٹین آرمیز میں سے ہے اور کافی ساری چیزوں میں ہماری آرمی جو ہے وہ ٹاپ فائی میں سے ہے تو میرا خیال ہے کہ ان تمام اشاریوں کو دیکھتے ہوئے تو ہمیں ملکی سالمی کی بھی فکر نہیں کرنی چاہیے کاز وہ کسی ایسے ہی دارے کے ہاتھ میں ہے اگر خدانہ خاصتہ وہ وقت آتا ہے تو ان کا کام اپنا کام بہترین طریقے سے آتا ہے اور وہ پھر یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس وقت کس کی سالمیت کو خطرہ ہے تو کس کی جمہوریت کو خطرہ ہے تو کس کی حکومت کو خطرہ ہے وہ صرف یہ جانتے ہیں کہ اس وقت ہمارے ملک کو خطرہ ہے اور ملک کے لئے مرنا بھی جانتے ہیں اور مارنا بھی جانتے ہیں تو اب سب سے گزارش یہ ہے کہ روزے رکھیں نہ ملکی معیش معیشت کی فکر کریں اس کو کچھ ہونے ہی سکتا اور نہ ملک کی سالمیت کی فکر کریں کہ اس کو انشاءاللہ کچھ ہونے نہیں دیا جائے گا تو بس اپنی کے پیسیٹی میں ملک کے لئے جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کریں اور جب بھی کوئی رہنما آپ کے سامنے ملک کی سالمیت کو خطرہ ہے یا ملک کی معیشت کو خطرے والے کوئی ٹرمز یوز کرتا ہے آپ جب ٹی وی دیکھ رہے ہوں یا کوئی نیوز سن رہے ہوں تو بس آپ کو ایک اندر ہی اندر ایک سمائل آنی چا چاہیے ٹھیک ہے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اسمائل کیسے کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کو چینل جو ہے وہ چینج کرنا آنا چاہیے اپنا بہت خیال رکھیں میں ہوں شوقت مروت اور میں تیری کی ملکت خدادات پاکستان کا پانی چیئر میں ہوں پاکستان زندہ بعد